اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوگے میں آپ کا دوست سلمان کینیڈا سے جب آپ ویزا اپلائی کرنے لگتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا انویٹیشن لیٹر یعنی کہ پرپرز و ویزٹ کیا ہے بہت زیادہ آج کل لوگ ویزاز اپلائی کر رہے ہیں اور ان کے جو ویزاز ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں پرپرز و ویزٹ کے بیس پر پرپرز و ویزٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انویٹیشن لیٹر مینز یہ کہ اگر کوئی بھی پرسن کینیڈا سے کنیڈین سیٹیزن یا پی آر آپ کو بلا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے بیس پر ویزا ملنا آسان ہو جاتا ہے آپ کا پرپرز و ویزٹ کلیر ہو جاتا ہے سو بہت سادہ دوستوں کے پاس جو ہے وہ انویٹیشن لیٹر وغیرہ نہیں ہوتے اور وہ بداؤٹ انویٹیشن لیٹر اپلائی کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں انویٹیشن لیٹر اورینج کرنے میں اور جس میں یہ ہے کہ ہم آپ کو سٹرونگ انویٹیشن لیٹر دیں گے میرے یہاں پر دوست ہیں جو کہ اپنے سیمینار وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے کنیڈین سیٹیزن ہیں اپنے پاسپورٹ کی کوپی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں پروپرلی نوٹرائیزڈ ہوتی ہے اور اپنا کونٹیکٹ نمبر منشن کرتے ہیں اندہ کیس امبیسی اگر ویریفائی کرنا چاہتی ہے تو جس کو بیس بنا کے آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے باقی سارے کے سارے ڈاکومنٹ اچھے ہوں گے تو آپ کے ویزا ملنے کے میکسیمم چانسز ہوں گے دیکھا یہ گیا ہے پچھلے کئی ٹائم میں کہ جنہیں لوگ بھی انوٹیشن لیٹر کے ذریعے ویزا اپلائی کر رہے ہیں ان کی سکسس ریشو زیادہ آ رہی ہے ایز کمپیر ٹو وہ لوگ جو ویداوٹ انوٹیشن لیٹر اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ بیس ٹائم ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جون جولائی کا ویدر ہے بیسٹ ویدر ہوتا ہے اس پہ زیادہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں گومنے پھرنے کے لیے اور جو ہے وہ کینیڈا کو ایکسپلور کرتے ہیں سو اگر آپ کو انوٹیشن لیٹر سے ریلیمنٹ ہیلپ چاہیے تو اف کورس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگ آپ کے کیس کو آگے پرسیڈ کریں گے لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنیاں وہ یہ کہ خالی انوٹیشن لیٹر آپ کے ویزے کی گرینٹی یا شورٹی نہیں ہوتا آپ کی اوورال پروفائل اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی جو ہے وہ اوورال پروفائل اچھی ہے مینز یہ کہ آپ میریڈ ہیں آج کل کافی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ میریڈ ہونے چاہیے سنگل بھی لوگوں کو ویزا مل رہا ہے بٹ زیادہ جو سکسیس ریشو آرہی ہے وہ آرہی ہے میریڈ لوگوں کی تو اگر آپ میریڈ ہیں اگر آپ کے پاس پروف افرنز اچھا ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ بیسک چیزیں آپ کی سٹرونگ ہیں آپ گلف کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں یا کسی اور کنٹری سے اپلائی کر رہے ہیں جس کی سکسیس ریشو اچھی چاہ رہی ہے تو افکورس آپ کے ویزا ملنے کی چانسز زیادہ ہوں گے اگر آپ ایسے کنٹری سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ ریجیکشن ریٹ ہائی ہے سو دوستو ای ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کی ہلپ کرے گی اور اگر آپ انٹریٹیشن لیٹر میں انٹریسٹڈ ہیں تو اس میں میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں اگر آپ کا اس سے ریلیمنٹ کوئی بھی اور قویسٹن ہے اگر آپ کا بھی ویزا اپروو ہوا ہے یا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا ریجیکشن دیکھ سکتا ہوں and according to that آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ ہم ویزا کو کس طریقے سے ری اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ویزا گیٹ کرنے میں اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ری اپلائی نہیں کر سکتے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ویزا ریجیکٹ کس بیس پر ہوئے ہیں اگر ہم ان ریزنز کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کسی بھی ٹیم ویزے کو ری اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ویزا مل جانا چاہیے thank you so much for watching my video